تک کافی نہیں ہے قبلہ آپ نے بولنا ہے میں نے پڑھنا ہے کیونکہ میرے سوزی تو ہیں نہیں آپ ساب میرے سوزی ہیں جتنی دیر پڑھوں گا آپ نے علی علی کرنا ہے آپ ساب نے علی علی کرنا ہے میں چاہتا ہوں یہ دیواریں بھی علی علی کریں یہ دیواریں بھی علی علی جہاں بھی گیا ہوں جب بھی گیا ہوں میں یہ سوچ کے نہیں گیا کہ آگے علی والے نہ ہوں توجہ تھوڑا تھوڑا بولیجی کیونکہ ہم سب ملے جب بھی بنتے اکٹھے ہیں ہم سب ملے جب بھی بنتے اکٹھے ہیں ابن ملجم آیا تھا علی بادشاہ کے دربار میں ابن ملجم قبلہ اس نے آکے سلام کیا قدم بوسی کرنے کے بعد کہتے ہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں علی نے کہا بکواس بند کر کتاب دینا بسائر و درجات القبرا علی بادشاہ کی قدم بوسی کر کے کہتے ہیں میں آپ کا شیعہ ہوں مولانا فرمایا بکواس بند کر کہتے ہیں مولا کیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں مولانا فرمایا اس دن جب روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا اول سے لے کر آخر تک پہلے سے لے کر آخری تک ہر شیعہ کو میرا تعارف کرایا گیا میں نے دیکھا تھا پہلا بھی تھا درمیان والا بھی تھا سب کے سب شیعہ تھے اس میں تیری روح موجود رہی تھے میں نے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا قرآن مجید نماز قائم کرو مشرق نہ بنو کتنے لوگ انجڑے نماز نہیں پڑھ دے وہاں تو مشرق ہیں توجہ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مشرق ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نماز کون سی ہے جسے چھوڑ کر بندہ مشرق بان جاتا ہے کون سی نماز ہے جسے چھوڑ کر بندہ مشرق بان جاتا ہے اب اس آیت میں علامہ صاحب تشریف فرمائے ایک لفظ استعمال ہوا ہے آقیمو قائم کرو طالب علم ہوں میں نے اس کے ساٹھ مینی دیکھے ہیں قبلہ ایک لفظ کے کیونکہ عربی بہت بڑی زبان ہے آقیمو قائم کرنا سیدھا کرنا محفوظ کرنا ایک معنی جو مجھے اچھا لگا وہ کیا ہے زندگی دینا اللہ اکبر زندگی دینا میں چاہتا ہوں ڈی جی خان سے سفر کر کے آئے ہوں قبلہ برسی جام میں آپ پڑھتے ہیں سید کازم علی شاہ صاحب کے پاس ان کا نواسہ ہوں جی آپ کی دعائیں چاہیے ایک لفظ ایک معنی جو مجھے اچھا لگا وہ کونسا ہے زندگی دینا آج تک کسی مولوی نے کسی مولا نے نماز کو زندگی دی ہے آج تک کسی نے اب آدم سے پوچھئے آدم آپ نے نماز کو زندگی دی ہے کہے گا نہیں اب نوح سے پوچھئے آپ نے نماز کو زندگی دی ہے نوح کہے گا نہیں اسمائل سے پوچھئے گا وہ بھی نامے سے رہلائے گا ہر بندے سے پوچھنے کے بعد اب حسین کے پاس آئیے یہ فقر ہم حاسمیوں کو ہے ہم ماتمیوں کے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں اشہدو انکہ قد اکمدہ سلاتہ اے حسین ابن علی ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز کو زندگی دی ہے اے حسین ابن علی آپ نے نماز کو زندگی دی ہے اب آدم سے لے کر خاتم تک یہ جتنے بھی بندے مومن تشریف فرما ہیں کسی بندے نے آدم کو دیکھا نہیں کسی نے نہیں دیکھا مانتا ہر کوئی ہے توجہ کیوں وجہ کیا ہے اس کی ماننے کی وجہ یہ ہے کہ آدم کا ذکر زندہ ہے آدم کا ذکر زندہ ہے نوہ کو کسی نے نہیں دیکھا مانتا ہر کوئی ہے ابراہیم کو کسی نے نہیں دیکھا مانتا ہر کوئی ہے ہم نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا مانتے ہم ہیں توجہ ہم مانتے کیوں ہیں کیونکہ ان سب کو نماز میں ایک جملہ ہے جس نے زندگی دیکھا ہوا ہے اواز آرہی ہے ایک جملہ ہے السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ السالحین توجہ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ السالحین ہمارا سلام خود پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پہ بھی ہو خود پہ بھی ہو صالحین اللہ کے نیک بندوں پہ بھی ہو حضور سے پوچھا گیا مالک یہ نیک بندے کون ہیں یہ نیک بندے کون ہیں حضور نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سب نیک بندے ہیں اب جن کو نماز زندہ رکھے وہ نبی ہوتے ہیں جو نماز کو زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں جو نماز کو زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جی نماز میں علی نہ ہو نماز میں علی نہ ہو اب نماز میں بندہ یہ کہتے ہیں میرا خود پہ سلام ہو نماز میں تو خود آجائے ٹھیک ہے نماز میں تو خود آجائے ٹھیک ہے علی آجائے باطل کیسے دلیل کے ساتھ اب نماز کی میراج ہے سجدہ سجدہ مسجد نبوی ہے نبی نماز قیام کر رہے ہیں نماز نبی سجدہ میں سجدہ ہے میراج توجہ اب حسین چلے چلتے 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 بہت ساری صفوں کو کراس کرنے کے بعد نبی کی پشتبے نبی کی پشتبے پشتبے سوار ہونے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد نے حسین کو اتارا ہو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کو محمد نے حسین کو اتارا ہو محمد نے حسین کو اتارا ہو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی میراج میں مصطفیٰ کے سجدے میں مصطفیٰ کی میراج میں حسین آجائے اللہ کو کوئی انکار نہیں تیری نماز میں نہیں تھا توجہ آخری مراحل میں جب اس نے بی بیوں کو قید کر کے دربار میں بلایا فضائل پڑھ رہا ہوں دربار میں بلایا تو اس وقت یہ تخت پہ بیٹھا تھا تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دیکھو علی کی بیٹی تم ہمارے قیدی ہو توجہ تم ہمارے قیدی ہو بی بی نے کہا ہم نہیں تو ہمارا قیدی ہے ہائے ہائے اللہ ہو اکبر ہم نہیں تم ہمارے قیدی ہو اس نے کہا کیسے بی بی نے کہا یہ شور زیادہ ہے میں بول نہیں سکتی یہ شور ختم کر یہ شور ختم کر اس نے کہا کیسے بیبی نے کہا یہ ہوا دانوں سے ہوا آ رہی ہے یہ ہوا روک اللہ اکبر اس نے اختیار کی بات کی تھی اب علی کی بیٹی کو جلال آیا علی کی بیٹی کو جلال آیا بیبی نے فرما یہ ہوا روک اس نے کہا نہیں روک سکتا بیبی نے کہا ہوا روک نہیں روک سکتا یہ بندے زیادہ بول رہے ہیں ان کو چپ کرا نہیں کرا سکتا بیبی نے ایسے ملٹھی کا اشارہ کیا جو ہوا اندر تھی اندر رہے گئی جو باہر تھی باہر رہے گئی اونٹھوں نے پیر اٹھایا ہوا تھا اٹھاتے رہے گئے گھنٹیوں کی آواز روک گئی ہر چیز پتھر کی بن گئی پورا کا پورا دربار پتھر کا بن گیا بیبی نے اس کی نیچس روح اس کے اندر داخل کی یہ دیکھتا کیا ہے ہر چیز پتھر کی ہے ہر چیز کوئی بول نہیں رہا ہر چیز چپ ہے قدموں میں گر کے کہتا ہے بیبی آپ آو رہے ہیں ہم آو رہے ہیں آپ آو رہے ہیں ہم آو رہے ہیں عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی مسائب دا ایک جملہ زہمت تمام حسین باج شاہ دے قتل دے بعد ایک ظالم نے امامہ لوٹیا ہے شام دے دربار دے وچنا جڑے والے سارے آئین کسے کرتہ لوٹیا ہے کسے امامہ لوٹیا ہے کسے نالین لوٹیا ہے ہر بندہ آکے اپنا انام گھندہ پی آئی رش بہن زیادہ آئی این بندہ دٹھے جو میری واری نہیں لگ دی امامہ چاہ کے آ گیا ہے کہ کل آسا دربار لگ سی تے انام گھنسا چنگلہ آلے پاسے لگا گیا رول کے مر گیا امامہ ہوتھائی مٹی تے ہیں ایک ہاج یہاں دا کافلہ گھد رہے تے ایک بند خوشبو محسوس کی تی ہے خوشبو محسوس کی تے قریب آکے دے تھے ایک امامہ کہ تے ہی قاسم دی مہندیدہ رنگ کہ تے ہی اکبر دی برچیدہ رنگ کہ تے ہی اسگر دی تیردہ رنگ چاہ کے سینے نہ لائیاس ہاجی ہوئی ہاجی کرنا ناں دا پی کہ ہاجی کر کے چوتھے امام دی زیارت کرسا ڈٹھا کری نہیں ہاجی کر کے پہلی مرتبہ چوتھے امام دی زیارت کرسا اپنے سمان اچھ رکھ کے سمان سیرت رکھا ہے جرول اینم مدینہ دے باہر تے ایک ضعیف ایک امر جھکی ہوئی ہے اکھائیں چو راتے ادھے میں کو چاوانڈے اجرتنے میں ادھے سمان میرے چاہ ایک شارتے جڑی اجرتنے میں انہا اکھان دا علاج کرا مولانے سمان سیرت رکھا ہے ٹڑ دیں ڈڑ دیں ڈڑ دیں مولانے اپنے دروازے دے قریب ہیں مولانا فرمائے میری منزل مود گئی ہے میکو اجرت پر مولانا تے سمان اچھیک امام آئے اوہو امام آج میں کو رے تے سمان اچھیک امام آئے امام آج میں کو رے مولانے سیننirationالام آمام آئے گھار shotgun آنڈر داخل ہوئے این وی لگدہ ہا اماما نہیں حسین دا جنازہ بھی آن دے بی بی آلیہ نے امامہ چاہ کے نبی دی قبر دے رکھے قبر ایرے جہلی ہے حضور بہرہ کے آدن آلیہ امامہ چاہ میرا جگر برداشت نہیں کر سکتا امامہ چاہ بی بی رو کے آدن نانا دو سال بعد زخمی امامہ نے برداشت نہیں ہوتا نانا ستر قدم تھے واسطے نے دی مومنین مہربانی کرو سارے اندر تشریف لے ہو چونکہ بہت پیاری شخصی ہے جناب شرافت علی خانصہ ممبر پہ موجود ہیں اور چونکہ جب سے وہ تقریباً ہمارے ذلے میں آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو مجلسیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ میری ڈیوٹی کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے اس دن مگرنہ جتنا ان کے بزرگوں سے یا اس گھرانے سے میرا پیار اور تعلق تھا بزرگ جانتے ہیں کہ وکیلے ولایت مولا علیہ مرتضی